نمسکار آپ پالک بازار سے بھی لا سکتے ہیں میں نے تو یہاں گھر پہ پالک کو بہوکے رکھائی کے لئے ہم گھر سے ہی پالک لے لیں گے تھوڑا تھوڑا چکو کی سائتہ سے کٹیں گے پالک کو اس طرح سے اور ایک بچن کے اندر دار لیں گے رکھتے ہم اچھا سے پالک کو بہوک سکتے ہیں جیسے ہمیں بازار سے بھی اچھا بینہ دوائیوں کا پالک آرام سے ہم گھر میں اپنے بہوکے رکھ سکتے ہیں تھوڑا پالک ہم گم لے کے اندر بھی بہوک سکتے ہیں پالک کی پکوڑے بن ماننے کے لئے ہمیں تھوڑا بڑا بڑا ہے پالک چاہیے گا میں بہوکے بڑے بڑے پتے ہیں پالک کیا جو وہ پاٹ رہی ہے پالک کیا اندر ہم پانی ڈال دے پانی سے اچھے ساپ کریں گے تاکہ اس کے جو نکتی ٹھکتے ہیں وہ اچھے ساپ ہو جائے اور پالک کو ایک بتھر کے اندر نکال لیں پالک ہمارا ساپ ہو گیا ہے اسے بتھر میں نکال لیں گے پالک ہم نے ساپ کر لیا ہے اب ہمارا جو میسرے نے وہ ہم تیار کر لیں گے پالک کیا پکوڑے بنانے کے لئے پالک تو ہم نے توڑ لیا یہاں پھر اور ڈوکے بھی رکھا ہے یہ ہم تھا بیسن لیں گے ہم پسلا پسلا گول لیں گے نمک اور میرچی پالک کیا پکوڑے بنانے کے لئے تیل میں نے یہاں پہ گرم ہونے کے لئے کڑائی کے اندر جو گلدی سے گرم ہو جائے گے پالک میں پانی ڈالیں گے جدھا گھڑا گھول میں تیار نہیں کرنا ہے تھوڑا پانیوں ڈال لیں گے گھول ہم نے تیار کر لیا ہے جیدھا گھڑا گھول ہم تیار نہیں کریں گے تھوڑا پتھلائی رکھیں گے گھول کو اور اب ہماری جفاں لکھائیں اسے ہم دو باغوں میں کاٹ لیں گے پالک کو زیادہ چھوٹا نہیں کریں گے ہم نے کٹ لیا دو باغ میں پالک ہے تو اسے بیسن میں ہم دال دیں گے مکس کریں گے تاک کہ اچھے سی بیشن کے اندر مکس ہو جائے تیل کو مچھا کر لیے تھوڑا بیشن دال کے تیل گرم ہو گیا ہے اب جیس پہ تھوڑا کم کر دیں گے اور ہماری جب آلک کے پکوڑے کو ہم تیل میں ڈال دیں گے پکوڑے ہماری پارلک کے بہت اچھے سی بن کر تیار ہو گئے ہیں اب پارلک کے پکوڑے بنانے کے لیے ہم زیادہ بیشن پہیج نہیں کریں گے کمی بیشن میں بہت اچھے پکوڑے بن کر تیار ہو گئے اب ہماری باقی کمی بہت اچھے پکوڑے باقی ہم کھڑائی کے اندر ڈال دیتے ہیں پارلک میں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا بیشن چپکا کر کے انگ ڈال لیں گے کھڑائی کے اندر بہت ساف دانی سے ڈال میں آئے کیونکہ تیار ہمارا ہے وہ بہت ہی گرم ہے ساف دانی سے دیرے دیرے ڈال دیں پارلک میں تھوڑا بیشن لگا لگا کر کھڑائی کے اندر آجائیں اتنی پکوڑے ڈال دیں پکوڑوں کو ہم پلک دیں گے دیرے ڈال دیں پکوڑوں کو ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے شمرے جو پارلک پکوڑے ہیں وہ بن کر تیار ہوئے اگر آپ کو میری پکوڑے بنانے کی ریسیپی پسند آئی پا لگ ہے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ریسیپی کو آگے شیئر کیجئے یہ پکوڑے بھی ہمارے پکر بلکل تیار ہوگئے ہیں یہ بھی ہم پلیٹ کے اندر میکارے پکوڑے